ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلامباز سٹوڈیو سے الیکشن سپیشل بلکہ ہمیں شاید اس کو دوبارہ نام دینا پڑے جوڈیشری سپیشل ہمیں اس کو کرنا چاہیے کل پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک سٹنگ جسٹس سپریم کور پاکستان مزار نکوی صاحب نے اسطیفہ دے دیا اور بات کرتے کرتے میں نے یہ سوال کیا تھا پینلیس سے پرسی صاحب ابھی ذکر ہوا ان ججز کا تو اجازل حسن صاحب نے بہت تو بندیال صاحب کا تو آپ نے پہلے ذکر کیا اجازل حسن صاحب نے تو کل ڈائسنٹنگ نوٹ جاری کیا جس کے اندروں نے کہا جی کہ جھوٹے الزمات ہیں ان کے خلاف کیمپین چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ میں سے اتفاق نہیں کرتا تو وہ تو سٹنگ جج ہیں اور چیف جسٹس بننے کی کتار میں چیف جسٹس بننے کی کتار میں سے آج وہ نکل گئے ہیں آج انہوں نے اسطیفہ دے دیا ہے جس کے اندر انہوں نے وجوہات تفصیل سے بلکل بھی بیان نہیں کی اور سادہ سا اسطیفہ لکھ کے وہ چلے گئے ہیں یہ حیران کن ترین ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ صرف چیف جسٹس کا منصب ان کے سامنے نہیں تھا ان کا ایک بڑا رتبہ تھا انہوں نے اپنا کیریئر بڑا کیرفلی بیلڈ کیا اور چیف جسٹس کے عہدے سے وہ چھ ماہ کے قریب یا سات ماہ کے فاستے پر تھے یہ عہدہ ساری زندگی جج سہبان کو ٹیمٹ کرتا ہے اور تمام کوشش یہ ہوتی ہے جب بھی وہ جیلیشل سسٹم میں آتے ہیں کہ ہم اس عہدے کے پاس پہنچے اور یازل احسن صاحب سینئیورٹی کی اوپر اس عہدے پر فائز ہو سکتے تھے لیکن فائز ہونے سے پہلے ہی وہ مستعفی ہو گئے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور خبریں یہ بھی ہیں کہ ایک اور جج صاحب جو ہیں وہ بھی اسطیفوں کی کتار میں لگے ہوئے ہیں اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے اجازل احسن صاحب کی جو تابناک تاریخ ہے اس کے پر فوکس کرنا بڑا ضروری ہے اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے آنے والے دنوں میں کتنی سیاسی اہمیت اختیار کریں گے ہمارے پر سٹوڈیو میں مطیع اللہ جان صاحب موجود ہے صحافی تجزیہ کار نیو نیوز سے حسنات ملک صاحب صحافی تجزیہ کار ایکسپریس سے ہم امید کرتے ہیں کہ قیوم صدیقی بھی ہمیں یہاں پر جوائن کریں گے لیکن اس وقت ہمیں احمد بلال محبوب صاحب تجزیہ کار سربراہ پلڈ ایٹ انہوں نے بھی جوائن کیا ہوا ہے اور ساتھ میں شہزاد شوکت صاحب جو صدر ہے سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے انہوں نے بھی جوائن کیا ہوا تو سٹارٹنگ ویڈیو شہزاد شوکت صاحب صدر سپریم کورٹ بار اسوسیشن آپ کو کچھ بھینک تھی کچھ پتا تھا کہ ایسا دھماکہ ہونے والا ہے بالکل آپ کے چھے آٹھ ماہ کے بعد جو چیپ جسٹس بننے تھے آج وہ چپکے سے ریزائن کر کے چلے گئے did you know anything about it طرد بھائی I used to hear about this اور میں اس کو بالکل gossip کے زمرے میں لیتا تھا مجھے کوئی وجہ بظاہر نظر نہیں آتی تھی کہ وائے مسٹر جازو لحسن would resign from his office اور جب بھی مجھے کسی نے یہ بات کہی تو میں نے اس کو snub بھی کیا میں نے کہا یار یہ gossip مت پھلاو اور I see no reason why he should resign لیکن آج I am equally surprised as you are کہ یہ کیوں ہوا ہے اور ہم اب جب تانہ بانہ جوڑتے ہیں تو بہت سارا کچھ سمجھ بھی آتا ہے لیکن for myself I was really surprised by this اچھاکر میں آپ سے پوچھ پاؤں follow up question کی طور پہ وہ یہ کہ آپ کب سے یہ باتیں سن رہے تھے یہ gossip جس کو آپ کہہ کے رد کر دیتے تھے یہ جب سے میں نے office سنبھالا ہے مجھے بار بار کچھ دوست یہ پوچھتے تھے آکے کہ as president supreme court بار میرے علم میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلے مظاہر اور بعد میں اجازالحسن صاحب استیفہ دینے کے لیے کانٹمپلیٹ کر رہے ہیں اور میرا ہمیشہ یہ جواب ہوتا تھا کہ مظاہر کی حد تک تو I can understand and probably he would not like to face supreme judicial council vis-à-vis the merits of his case لیکن اجازالحسن صاحب کے بارے میں میرا قطعی طور پر یہ خیال نہیں تھا کہ وہ بھی اس نہج پر سوچ رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ chief justice ship کے اتنے نزدیک ہے کہ by all means he would like to continue تو یہ جب سے میں office میں آیا ہوں i.e. since first november i have been hearing about this اور اپنے پیللیس کے پاس جانے سے پہلے اور قیم صدیقوں کو خوشاندید کہتے ہوئے میں آپ سے اگر یہ بھی پوچھ پہوں کہ ہم اسلامباد میں بیٹھے ایک اور جج کے بارے میں بھی سن رہے ہیں تو اگر وہ استیفہ آ جاتا ہے یا وہ ریومر جو ہے جو اسلامباد میں پھیلی ہوئی ہے وہ صحیح ثابت ہوتی ہے تو will you again be surprised یا آپ کیا آپ کا رد عمل ہوگا نہیں چونکہ یہ بھی بات کافی دیر سے گردش کر رہی ہے about the third judge and i hope you and i are on the same page کہ کون سے جج صاحب ہو سکتے ہیں یہ کون سے جج صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ خبر گردش کر رہی ہے تو اب i am sure that i will not be that surprised اگر ایسا ہوا تو اس پہ میں صرف mashallah ہی کہہ سکتا ہوں ایم میں ہی کہہ سکتا ہوں اور میں نے اس کے اوپر کیا ردے ردے ملدوں گا so متی آپ ایلمٹ او سرپرائز وہ تو سپریم کورٹ کے بارے ہیں آپ کا تو کامی ہے ریپورٹرز کا جا کے خبریں نکالنا تو were you سرپرائز اجازی لیسن صاحب کے بارے میں نہیں بالکل یہ ایک سرپرائز تو تھا مگر پھر ایمیجیٹلی آج جو کاروائی ہوئی جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں اور اس میں ایک بڑا بنیادی سوال اٹھایا گیا کہ صرف اسطیفہ دے دینے سے کیا جوڈیشل کانسل جو ہے اپنی تحقیقات روک دے گی اور کیا اس کو فائنڈنگ نہیں دینی چاہیے کہ کوئی ملزم جج جو تھا جس پہ کرپشن کے الزمات ہیں وہ کرپ تھا یا نہیں تو میرے خیال میں یہ بڑا ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس سے ایک واضح سگنل بھی مل گیا تھا شاید کچھ دیگر ججز کو اس میں جسی جازالحسن بھی شامل ہیں کہ جب ایک دفعہ ریفرنس آ جائے تو پھر توبہ کے راستے بند ہو جاتے ہیں پھر اسطیفہ جو ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا تو جس نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کو کسی قسم کے ریفرنس سے پہلے ہی کرنا ہوگا کیونکہ جب ریفرنس آ گیا تو پھر اسطیفہ ہوگا تو اسطیفے کے بعد افجود تحقیقات ہوں گی اور اس بات کا امکان ہوگا کہ آپ کی پنشن اور مرات بھی بند ہوں گی اور آپ کے اجازالحسن کی بارے میں کوئی ہم سن تو رہے تھے کہ کوئی مواد تیار ہو رہا ہے کوئی اپلیکیشن آ رہی ہے لیکن کچھ سامنے نظر نہیں آ رہا تھا دیکھیں کچھ چیزیں جیسے آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں تو تھی ان دے ائر جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ریفرنس آ جاتا تو پھر وہی قانونی سوال جو آج جیسے قاضی فائلسہ اور جیسے منصور لی شاہ بھی اٹھا رہے تھے پھر وہ آ جاتا تو اس لیے اس ریفرنس کی جو بھی کچھ بھی ہونا تھا میرے خیال میں کسی بھی ریفرنس کے آنے سے پہلے ہونا تھا اور جیسے اجازالحسن نے جو فیصلہ کیا ہے تو یقیناً ان کو کوئی شک ہوگا ان کو کچھ بتایا گیا ہوگا کچھ دکھایا گیا ہوگا معلوم نہیں کیا ہوا ہے مگر انہوں نے بڑے ہی تیزی سے یہ فیصلہ کیا ہے اور ایک ایسے موقع پہ کیا ہے یہ تاثر دینے کے لیے کہ شاید سپریم کورٹ کے اندر کچھ ججز جو ہیں وہ اصولوں کی بنیاد پہ بہت بڑا سٹینڈ لے کے ایسا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر ایسا ہوتا تو کم از کم سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو اتنی حمد ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں جس سے مزاہ نکوی نے تو پھر تھوڑی سی عمد دکھا دی وجہ لکھ دی کہ کیا حالات میں لیکن ان کا استیفہ تبیل اگر سپریم کورٹ کے ججز اپنے استیفہ کی وجہ نہیں لکھ پا رہے کسی بھی وجہ سے کوئی کمزوری ہے اور استیفہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر آپ کا اس بڑی کھل کے کھیلنے کی گھر جا رہے ہیں آپ اس کے لکھ سکتے ہیں کوئیم صدیقی صاحب اور حسنات آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ کے پاس میں آنے سے پہلے بلال محبوب صاحب صاحب ایک تجزیاتی نوٹ لے لیتا ہوں پھر معلوماتی نوٹ تو آپ سے کرتے ہی رہیں گے ڈسکس تو بلال صاحب اس کی امپلیکیشن اجاز علیسن صاحب کا جو کیریئر رہا ہے وہ سیاسی طور پر بھی بہت متنازر آیا ہے ان کو یہ ڈسٹنکشن حاصل ہے کہ تمام تر جو فیصلے تھے جو انٹی پی ایم ایل این فیصلے تھے اور پرو امران فیصلے تھے ماشاءاللہ ان کی جورس پرودنس جو ہے اس کی بنت اسی سے ہوئی ہوئی ہے اور وہ ظاہر ہے سپروائزری مانٹرنگ جج بھی لگے اور اس وقت چار چیف جسٹسز کے وہ دائیاں بازو تھے ساکم نصار صاحب کے ساتھ رہے برابر میں خوصہ صاحب کے ساتھ رہے گلزار صاحب کے ساتھ رہے پھر گڑی تو خوب چڑھی ان کی بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے تو اس کے پیشے نظر چہمے گوئیاں تو بنتی ہیں کہ ان کو جانے کی کیا ضرورت تھی تجزیہ دیجئے گا بہت شکریہ تعالی صاحب وجہ تو یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ لاہور میں ایک وکیل صاحب ہیں وہ اس کے معلومے میں گفتگو بھی کرتے تھے اور وہ مواب بھی کٹھا کر رہے تھے اور وہ ایک ریفرنس بھی دار کرنے کے رہادہ رکھتے تھے اور اپورٹڈلی ان کے پاس جو مواب تھا وہ بڑا ایکسپلوسف تھا یعنی ایسا تھا کہ جس کی بنیاد پہ بہت سپریم جیڈیشل کانسل کے اندر معاملہ میرٹ کے اوپر جا سکتا تھا تو بظاہر تو یہ وجہ نظر آتی ہے لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک چھتری اگر آپ کے اوپر ہو جو کسی اور کی ہو وہ جب ہٹ جائے اور آپ کسی اور کی چھتری کے نیچے بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے پکنک منا رہے ہوں تو وہ پکنک بڑی ناپائدار ہوتی ہے وہ جب چھتری ہل جاتی ہے یا چھتری ہٹ جاتی ہے تو پھر سوائے اس کے کہ آپ اس بارش میں بھیگیں اور آپ کوار ہوں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تو میرے خیال یہ پکنک کافی دیر چلی اور یہ جو کچھ جو جورسپلودنس جس کا آپ ذکر کر رہے تھے یہ غالباً چھتری کے تلے ہی ہو سکتی تھی ایک آزاد جورسپلودنس تو ایسی نہیں ہو سکتی تھی تو جب وہ چھتری ہل گئی تو اس کے بعد حقائق خاص طور پر نکوی صاحب کے جانے کے بعد نکوی صاحب کے استیفے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اب یہ وزید پکنک نہیں چل سکتی اور نکوی صاحب نے بہت اچھا ریزسٹ کردن کی کوشش کی شروع میں بہت مضبوطی کے ساتھ انہوں نے سخت الفاظ میں چیزوں کو کنڈیم بھی کیا اور انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا لیکن نکوی صاحب جب نہیں ٹھہر سکے تو اس کے بعد یہ بات ان کا جانہ ٹھہر گیا تھا اور غالباً اب اس کے بعد کسی اور کا جانہ بھی ٹھہر گیا ہو کیونکہ یہ اب چھتری ہل گئی ہے بنیادی طور چھتری بلکل ہل گئی تو قیم صدیقی صاحب جن کو ناظرین ہم عدب اور اعترام اور محبت کے ساتھ جسٹس قیم صدیقی کہتے ہیں ذرا آپ بتائیں گے اور حسنات سے بھی پوچھتے ہیں what is your take بغیر مرات والے جاجے بغیر مرات والے جاجے جو میری اطلاعات ہیں کہ ہوا کیا ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں اس کا انیلیسز ہم بعد میں کریں گے علماتی جو خاکہ وہ تو بننا ہوا یہ ہے کہ سپریم جوڈیشنل کانسل کا آج اجلاس شیڈول تھا اور اس سے پہلے ایک غیر اسمی اجلاس ہوا جس میں اجازو لحسن صاحب بھی موجود تھے اور وہاں پہ جو ہے یہی بات ہوئی اور اجازو لحسن صاحب کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو اب انہوں نے استیفہ دے دیا ہے جیسے اس مظاہری لی اکبر نقوی نے تو اب یہ جو شقایت ہیں یہ ابھیٹ کر دی جائیں غیر محصر کر دی جائیں اور کاروائی نہ کی جائیں جبکہ باقی جو جوڈیشنل کانسل کے ارکان تھے ان کا اس معاملے کے اوپر آرگومنٹ ہوا اور ان کا کہ یہ کانسٹویشن کو دیکھیں اور پڑھیں تو ویو یہی ہے اس کو ابیٹ کر دیا جائے تو یہ اختلاف ہوا جس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں اس اجاز کے نمی بیٹھنا چاہتا یہ بات ہوئی ہے پھر اس کے بعد وہ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ کانسل کی اپنی کاروائی ہوئی چارج سہبان بائے اور اس میں اٹینی جنرل بھی نشان دیکھی جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آئینی نقطہ نظر ہے تو پھر جو ہے وہ کانسل اٹھ کے گئی اور اس کے بعد جیسے اس منصور علی شاہ صاحب سے رابطہ کیا گیا انہوں کیا کہ وہ آویلیبل ہیں اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ وہاں پہ آئے اور جب سپریم جوڈیشل کانسل نے بازابطہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ کوئی جج اگر استفاہ بھی دے جاتا ہے اور سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی آگے بڑھ چکی ہوئی ہو ایک سٹن حد تک تو پھر جو ہے وہ کاروائی ختم نہیں کی جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ اجازالحسن صاحب جو ہے وہ اپنی چیمبر میں تھے انہوں نے استفاہ لکھا اور خموشی سے جو ہے وہ اس کے بعد وہ چلے گا اتنے حصول پسند ہیں تو اب کیا کہ اتنا حصولی موقف دیکھا انہوں نے بھائی وہ تو بڑی پیشنس والے ہیں میں آپ کے معلومات کو بالکل بھی کنٹیس نہیں کر رہا سیکنس بھی یہی ہے لیکن بنیادی بات اگر میں چاہوں گا حسنات اس کو بہت رہا سا ریفلیکٹ کریں اجازالحسن صاحب یہ جانتے ہوئے کہ اسی کورٹ کے اندر بڑے بڑے ججز کے ساتھ وہ کیا کرتے رہے ہیں اور کتنی انہوں نے پیشنس کا مظہرہ کیا ہے نہیں بیٹھتے تو نہیں بیٹھتے نیا جا جا جاتا چھے مہینے دور چیف جسٹسی ہم ادھا چھوڑ کے چلے گئے جی بالکل یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اور سادہ بغیر تو یہ لگ رہا ہے کہ اجازالحسن صاحب دو تین مہینے سے ہی پریشان نظر آ رہے تھے اور کچھ ایسی چیزیں بھی ان کے حوالے سے آ رہی تھی کہ جو ہی جسٹس مظاہر کے بعد یہ آگلا نشانہ ہوں گے اور آپ کو سب کو ہمیں جو ماضی کی اسٹیبلیشمنٹ تھی اس کی آنکھ کا تارہ جسٹسی اجازالحسن تھے اور یہ بلکہ جنرل باجوہ کے پاس یہ اطلاع ہے کہ جسٹس نکوی اور جسٹسی اجازالحسن گئے جب عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کے سفارش کے لیے یہ نہ کیا جائے مامدہ تو یہ اتنے اس رجیم کے قریب تھے اسٹیبلیشمنٹ باجوہ صاحب کے ساتھ براہ راس کی سفارش ڈالنے کے لیے کھانا کھایا بقیدہ ڈینر کی تو یہ اتنے قریب دونوں تھے اور ان کو ہم کہتے تھے کہ جنرل فیض کی بقیاد تو جو کچھ انہوں نے پنامہ میں کیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی جو رغبت تھی وہ سب کے اوپن سیکریٹ تھی اور اس رغبت میں انہوں نے اسٹیبلیشمنٹ کے خلاف بھی فیصلے کیے فوجی عدالتوں میں سیوڈین ٹرائل کا کیس اور چھالیس سالہ پرانا قانون بھی غیر اینی ڈیکلیئر کیا جس کے طرح سیوڈین کو فوجی عدالتوں میں ٹرائی کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمڈی کے الیکشن کے قرائے جائیں اس میں بھی وہ بہت آگے گئے تو ایک چیز تھی کہ وہ پریشر نہیں سسٹین کر سکے بلکل واضح تھا کس چیز کا پریشر کیا پریشر تھا ان کیوں پر لیکن اگر آپ کو آٹھ مینے کے بعد چیف جسس بننا ہو آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں آپ قاضی فائز عیصہ والا پگنیشس رویہ بھی اختیار کر سکتے ہیں آپ خط و کتابت بھی جو انہوں نے کی بھی ایسا نہیں بھی چپکے بیٹھے رہے تو ایسی چلے گئے لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں آئیں جس کے بعد میرا پڑا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کی کرسی پہ ہوتا اور آپ اس کو آئنکر کر رہے تاکہ میں آپ کے ساتھ تک جاتے ہیں میرے پاس لیمیٹیشن ہے مجھے ٹیکس کر دیں میں کہہ واتس اپ ہمیں سوال نہیں کرتے ہیں ہم صرف سٹوریز ایکسچینج پہ واتس اپ نہیں یوز کرتے ہیں آپ کہتے ہیں واتس اپ جی ایٹی میں کہہ رہا ہے ہمیں واتس اپ بلکل استعمال کرنا چاہئے اب واضح بات کریں گے شہدہ صاحب سپریم کورٹ کی تو روایت یہ ہے کہ آپ نے کورٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا ہے آفس نہیں چھوڑنا آپ نے یعنی آپ نے لڑائی کرنی ہے جا کے اپنے حصے کی اور آپ نے پریس کانفرنسز کر دینی ہے آپ نے اختیارات استعمال کرنی ہے آپ نے بار کو استعمال کر دینا ہے it's a new tradition ریپوٹیشن کے بڑے بڑے جج جو ہیں وہ چپکے چپکے جو ہیں پچھلے دروازے سے نکل جاتے ہیں تو یہ it's a good thing or a bad thing دچکہ ہے سپریم کورٹ کی ریپوٹیشن کیلئے یا جس قسم کا گھڑمس مچا کرتا تھا اس سے بچت کا ایک طریقہ ایک بائی پاس کریئٹ کیا نہیں دیکھیں for myself it's not a very happy day for سپریم کورٹ لیکن having said that مجھے بہت زیادہ یہ اثاث ہو رہا ہے کہ بار اگر انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں تو شاید ایسے مواقع کم آئیں جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں اور I'm sorry but پچھلے ایک سال میں سپریم کورٹ بار نے بالکل ایک سائیڈ لے لی جو کہ سپریم کورٹ بار کا منصب نہیں تھا سپریم کورٹ بار کو ان تمام political upheaval سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوتا ہے اور جہاں درست بات ہو اس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے چاہے وہ جس طرف کی مرسی ہو نہیں تو اگر نہ ہوتا کدھا کلمہ اگر نہ ہوتا تو آج جج حیبان کے فیصلوں پر سپریم کورٹ بار کی نیوٹریلٹی کس طرح اثر انداز ہوتی ہے میں ذرا لنک سمجھنا چاہ رہا ہوں کیا لنک ہے دونوں میں کیا شاکت صاحب کی حضائیت جانگلیشن صاحب کو نہیں تھی یہ تو شاکت صاحب سے براہ راست سوال کر دیا میں اس دور میں بھی اپنی نیوٹریلٹی برقرار رکھوں لیکن لنک کیا ہے بار کا جسٹس صاحبان کے کنڈکٹ سے لنک کیا ذرا یہ سمجھا دیجئے گا سر میں سمجھاتا ہوں بات یہ ہے کہ بار کا یہ فنکشن ہے بار سیملٹینیسلی سپریم کورٹ سپریم کورٹ ہو یا عدالت آلیہ ہو ہم ان کو ہر موڑ پر سپورٹ کرتے اور سیملٹینیسلی ہم اگر وہ لائن کروس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں openly بھی اور behind the curtains بھی کہ ججز اپنی alignment درست رکھیں as an independent arbiter of people's rights تو پچھلے ایک سال میں میری ذاتی رائے ہے یہ کہ یہ نہیں ہوا اور سپریم کورٹ کے ایک ایک ونگ کے ساتھ مکمل سائیڈ لے گئی جس کا نتیجہ یہ آج نکل رہا ہے جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اب جب کہ سپریم کورٹ ایک نیوٹرل انداز میں چلنے کی کوشش کر رہی ہے تو جڈیز فائند نو سپورٹ فورٹ فورٹ فرم ٹھیک ٹھیک اور ہم میں سپریم کورٹ کے صدر کے طور پر یہ بار کے صدر کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کاش انہوں نے ایسی انکلینیشن توورڈ سائیڈ نہ شو کی ہوتی تو ہم آج یا ایون فیو ڈیر آپ کا بڑا پنہ ہے کہ آپ بار کی اوپر بار ڈال رہے ہیں اصل بار تو جج سائیبان کے اپنے کانڈرٹ کی اوپر ہے کہ اگر خود ذراہ راست پر رہتے میں کیا ہمیں سپریم کورٹ جو ہے وہ اس وقت جب جو فیصلے ہو رہے تھے غلام حمد ڈوگر کے کیس میں اس خود نوٹس لیے جا رہے تھے گوڈ ٹو سوی کہا جا رہا تھا تو کیا وہ سپریم کورٹ بھی ایک طرف نہیں چلی گئی ہوئی تھی وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں تو سپریم کورٹ کے بجائج سار یہی عرض کر رہا ہوں یہی لیکن وہ بار کی وجہ سے نہیں تھا بجائج سائیبان کی اپنا کانڈرٹ تھا اپنا کانڈرٹ تھا اور کیا یہ بھی ہو سکتا ہے جو مزاہر نکوی صاحب کے خلاف ریفرنس ہے اس کے اندر ایک پوائنٹ آڈیو لیکس کا بھی ہے ان آڈیو لیکس کے بعد جو ہے جو بینچ بنا اور جس نے از خود نوٹس لیا تھا اس بینچ کو شیئر کر رہے تھے نکوی صاحب کے ساتھ اجازو لحسن صاحب بھی تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ پروسیڈنگ آگے چلتی اور پھر اس وقت ان کو بھی بظاہر یہ لگ رہا ہے تو خاص بھی جوڈیشل کو کی کوشش تھی جو نقام میں سن لیں ذرا سن لیں حضنات کی بات سن لیں حضنات کی بات سن لیں ہو سکتے آنے والے دنوں پہ نہیں نہیں ابھی پوری نہیں کیا وہ حضنات اور اچھا اچھا دیکھیں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جس سے اجازو لحسن اور یہ کچھ کوب آلی بات پتہ لگنی چاہیے سنے تو پتہ لگے گا جناب بولن تو دے انہوں نہیں کچھ ججے جس طرح ایک سائٹ پہ ہو گئے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ماضی میں وہ بہت اسٹیبلشمنٹ کے قریب لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اب کنفرنٹ کرنا شروع کر دیا تو اب یہ بظایر تھا کہ ان کو بھی اندازہ تھا کہ ہم نے آگے جانے کہیں انڈیا میں جس طرح کچھ ججے نے پریس کامسلسٹ کی کچھ ایسا کیا لیٹر تو آنے شروع ہو گئے تھے اب اس سے آگے کچھ معاملہ جا رہا تھا سٹریڈیجی لیکن بظایر یہ لگ رہا ہے کہ ان سے کاؤنٹر جو لوگ تھے انہوں نے اس سٹریڈیجی کو جو بھی ان کا پلان تھا وہ نقام بنائے پیدر پہ اسطیفوں سے مطیع یہ بھی ایک امیج رین فورس ہو رہا ہے کہ there was a gang you know I'm not saying gang in the sense کہ they were trying to hold people hostage لیکن یہ یکے بات دیگر ہے یعنی اتنا جڑنا ایک دوسرے کے ساتھ کہ اپنے ادارے سے آپ نے طلاق حاصل کر لی اور وہاں سے چلے گئے یہ it's a big thing لیکن اگر تیسرا بھی ہوتا جو ہونے جا رہا تھا اور استیفہ دے کے judicial coup یہ ترکی والا کو تھا میرے خیال میں ترکی والا کو تھا ہے پکڑا گیا میرے خیال میں جسٹس اجازو لحسن نے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی ہے مگر اس کے لیے ان کے پاس وقت بہت کم تھا اور تھوڑا سا پینک کر گئے جیسے پہلے بھی ایک بار لاہور میں ان کے گھر سے کچھ سے خالی خول ملے تھے گولیوں کے گھر سے کافی دور تھے اور وہ شادی کی فائرنگ تھی تو وہ ذرا پینک کر گئے اور بڑا سیرس سوہ موٹر ایکشن پھر آئی جی پولیس اور ان ساروں کو خطو کتابت کی گئی تو اس دفعہ بھی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جسٹس اجازو لحسن جو تھے جو قیون نے بھی ایک اشارتن بات کی کہ اگر جوڈیشل کانسل یہ معاملہ مزید آگے لے کے چلتی جسٹس مزاہ نکوی کا تو اس میں پھر جو فیصلے جسٹس اجازو لحسن نے جسٹس مزاہ نکوی کے ساتھ بیٹھ کے دیئے تھے وہ الیکشن کمیشن کو طلب کرنے کے وہ سارے معاملات بھی سامنے آ سکتے تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ حصول تیبی ہو گیا کہ صیفہ کے بعد بھی جوڈیشل کانسل کاروائی جاری رکھ سکتی ہے ریفرنس اگر آ گیا ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ کسی ریفرنس کے آنے سے پہلے ہی وہ سائٹ پہ ہو جائے گا let's take a break at this point اور اس break کے بعد واپس آئیں گے تو ہم عمران پروجیکٹ کا بھی ذکر کریں گے جب کوئی پروجیکٹ فولڈ اپ ہوتا ہے تو پھر جس جگہ پر پروجیکٹ لگا ہوتا ہے وہ بہت ہی ایک بھیانک تصویر بناتی ہے شائن شائن کرتی ہوای ہوتی ہیں ٹوٹی پوٹی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں کیا یہ وہ صورتحال ہے چیف جسٹس کی لائن میں لگے ہوئے اور چھے سے آٹھ ماہ دور اجازل احسن صاحب آج مصطافی ہو گئے دوسرے جج ہیں جنہوں نے اسطیفہ دیا ہے تیسرے جج کے اسطیفے کی بات جو ہے اسلام آباد کی فضاؤں کے اندر گردش کر رہی ہے ریومر ہے ہم اس کو کنفرم نہیں کر پا رہے لیکن پچھلی مردہ جب ریومر تھی تو یہ سچ ثابت ہوئی ذرا تجزیاتی طور پر اس کا جائزہ لیتے ہیں بلال محمد صاحب ہم عموماً عدالتی معاملات کو عدالت کے گردی گھوماتے ہیں لیکن ہمیں عمران خان کے دس سالہ پروجیکٹ کبھی ذکر کرنا چاہیے جس کے لیے تمام ریسورسز کو پوزیشن کیا گیا تھا جیوڈیشل ریسورسز بھی تھے میڈیا کے ریسورسز بھی تھے پولیٹیکل ریسورسز بھی تھے اور ڈسکوالیفیکیشن کروائی گئی پھر بہت بہت کے فیصلے کیے گئے اور آخری دم تک اسمبلیوں کے اندر کس کا ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے کس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا یہ جیوڈیشل ونگ جو ہے عمران خان کے پروجیکٹ کا یہ کام کر رہا تھا آج شاید اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ پھر اب واپس آرہے آپ نے بالکل درورت تجزیہ فرمایا میں نے اس کو ذرا مختلف الفاظ میں کہا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب ایک سارا یہ کام کرنے کے لیے چھتری فرام کی گئی تھی ان سب صاحبان کو کہ آپ نے یہ سب کام کر رہے ہیں اور وہ کس طرح سے بڑے اگریسیو انداز میں وہ سارے کام کر رہے تھے وہ ایسے کام تھے جو انہونے تھے لیکن وہ پھر بھی ہو رہے تھے جس طرح کے فیصلے آ رہے تھے وہ بھی کبھی کسی نے نہیں سنے تھے لیکن وہ ہو رہے تھے ان پر عمل بھی ہو رہا تھا تو یہ سارا آپ نے درست کہا کہ پورا ایک نظام بنایا گیا تھا طاقتور لوگوں کی طرف سے کچھ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ مقاصد حاصل ہو گئے لیکن پھر اس مقاصد کے بعد ان کا جو اگلا ٹرانزیشن تھا وہ کامیاب نہیں ہوا وہ ٹرانزیشن میں وہ نظام پورا تتر بتر ہو گیا اس کے پہلے حلے میں جو ہے وہ طاقت کا مرکز وہاں پہ جو قیادت تھی وہ وہ نہیں آ سکی جس کی اس وقت خواہش کی جا رہی تھی جب وہاں کچھ نہیں ہوا تو پھر پولٹیکل قیادت بھی اس کے ساتھ ہی چیج ہو گئی تھی اور پولٹیکل قیادت کے چیج ہونے کے ساتھ اب باقی جگہوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بھی ایک ایک کر کے اپنی پوزیشن سے یا تو انہیں ہٹنا تھا یا انہیں انیفیکٹیو ہو جانا تھا غیر موسر ہو جاتے تو ان لوگوں نے چونکہ جو کام کیے تھے اس میں پھنسنے کے چانسز بھی تھے کیونکہ ان کے اوپر الزامات بہت شدید تھے تو وہ الزامات سے بچنے کے لیے ماضی کی روایت یہ رہی ہے کہ جب آپ کسی موقع پہ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر الزامات کو پریس نہیں کیا جاتا پھر آپ بچ جاتے ہیں اور آفیت کی زدگی گزارتے ہیں لیکن آپ شاید ایسے نہیں ہو چونکہ یہ نقوی صاحب کے ساتھ ایسے نہیں ہو رہا تھا کہ وہ آفیت کی زدگی گزار پاتے تو ان کو دیکھتے ہوئے میں خیال عبرت پکڑی گئی ہے اور انہوں نے بھی یہی سوچا ہے کہ اب اس سے پہلے کہ یہ نوز ہماری گردل میں آئے ہمیں اس سے جنجات پالے لی چاہیے لیکن یہ سے نجات پائیں گے نہیں پائیں گے ہمیں نہیں پتا لیکن فیلال میرے خیال میں ریزگنیشن کے پیچھے تو یہی ہے اور یہ آپ کو دوسری چند سیکٹرز میں یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا ہماری سیاست میں ہو چکا ہماری جولیشنی میں ہو چکا اور کچھ دوسری علاقوں میں بھی یہ ہوگا سیاست پہ ابھی پوری طرح مکمل نہیں ہوا یہ بہت ظالمانہ نظام ہے جب یہ نظام اس وقت کام کر رہا تھا تو مصوق بھی بہت اس کے خلاف باتیں کرتے تھے پھر سب کو اس کی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا سمیت آپ کے تو اب یہ چکر لگا کے 360 ڈگری یہ دوسری طرف آ گیا ہے اور اب دوسرے لوگوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے تو ہے یہ بڑا ظالمانہ نظام کیا یہ اچھا ہو کہ ایسا نظام نہ ہو اور ہمارے ہاں ایک نارمل کنٹری کا نظام ہو لیکن بہرحال یہ تو خواہش ہے حقیقت یہ نہیں ہے چلیں نئے سال کے خاتے میں آپ اس خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں جو سب صدرہ خمیازہ بھگتنے والے ہیں اس میں تو متی ہے ایسا نظام ہی ٹاپس تا لسٹ یہ ہارڈ کور پاور پولٹکس کے اندر جوڈیشیری کا گز جانا ٹھیک ہے بار کے صدر جوڈیشیری کی عزت کی بات کر رہے ہیں لیکن جب جج صاحب آن کو خود خیال نہ ہو باوجود اس کے کہ ہدایت اویلبل تھی تجزیاتی طور پر بھی اویلبل تھی ریپورٹنگ کے حوالے سے بھی اویلبل تھی تحقیقاتی طور پر بھی اویلبل تھی سو ججز ڈیڈن لسن تو انگریزی میں اسطلاح کہتے ہیں read the room میرے خیال میں یہ بعض ججز نے room کو read نہیں کیا کہ تبدیلی کتنی بڑی آئی could this be the reason یا نہیں دیکھیں اطلعت ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج جب ججز استیفہ دے رہے ہیں یا کچھ جنرلسٹ جو ہیں ان کو یوٹن لینے میں دشواریوں کا سامنا ہے یا کچھ سیاستدان پریس کامسنگ کر رہے ہیں پارٹی اور سیاست سے دسپردار ہو رہے ہیں تو بدکسپتی سے ہمارے ملک میں اور ہمارے سیاسی عمل میں ہمیشہ وہ لوگ ہی کیوں victim بنتے ہیں end pay target بنتے ہیں اور دکھ اٹھانے پڑتے ہیں کہ جو استعمال ہوتے ہیں استعمال کرنے والوں کے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہماری جو establishment ہے میرے خیال میں اس کے حوالے سے آپ چاہے ججز ہوں چاہے جنرلسٹ ہوں چاہے سیاستدانوں ہوں ان کو کم از کم ایک بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ جب آپ غلط کام کے لیے استعمال ہوں گے تو پھر آپ یا تو ساری عمر کے لیے استعمال ہونا پڑے گا آپ کو یا پھر آپ استعمال نہ ہو اور پہلے سے ہی آپ جو ہے نا اپنے اصولی موقع پر کرنے ہیں ایک تیسری ویسن کو ہدایت جاری کرنی چاہیے کہ اگر آپ استعمال ہوتے رہے ہوں تو انقلابی نہ بنیں انقلابی جب آپ انقلابی بننے کوشش کرتے ہیں تو استعمال کرنے والا ہوتا ہے وہ اڑا جی محسوس کرتے ہیں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اب ساروں کو آپ نے یوٹن کروا دیا تو آج کوئی جنرل باجو اور جنرل فیس سے بھی پوچھے گا کیونکہ اجازہ لیسن کے حصیفے کے بعد تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ یا اب اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے جنرلسٹ ہوگے سیاستدان ہوگے ججز ہوگے تو اب کچھ ایک دو جنرل بھی ہو جائیں اس میں کیا حرج ہے میرے خیال ان کی خواہش جلدی پوری ہو جائے شاید لیکن جو ہے بعد مہین پہ آ جاتی ہے کہ واقعتاً جس طرح سے سپرین کورٹ آف پاکستان آصف سعید خوصہ صاحب کے دور کے بعد سے چلی ہے مدب پاکستان کے اندر ایک عجیب انتشار اور خلفشار آپ کو نظر آیا اور اگر ایک ملک کا عالی ترین ادھارہ کہ وہ الیکشن کرانے کا حکم دے اور وہ بھی تسلیم نہ ہو تو پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہوگا یہ اب یہ حسنات نے جو بات کی تھی ایک ملاقات کی ٹھیک ہے اگر آپ وہاں جائیں گے اور خود کو کنڈے والے جج بنائیں گے تو پھر کنڈا جب کھڑکے گا تو کنڈے سے پھر لڈک بھی جاتے ہیں پھر آئین دستک نہیں دے گا پھر صدہ اندر آئے گا پھر صدہ اچھا یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ کس طریقے سے پاور پولٹکس کا حصہ بن جاتے ہیں جوڈیشل ورڈکس کے ذریعے نہیں ذاتی طور پر کیمپین کرنے لگ جاتے ہیں اس وقت بہت ٹھٹھا لگا گوڈ ٹو سی ایو والے جملے کا پھر اس کے وضاحتیں وہ دیتے رہیں لیکن وہ ایک استعارہ تھا جس نے سم اپ کیا کہ کس طریقے سے آپ پولٹیکل ایجنڈرز کو پیڈل کرتے ہیں تو ابھی شاکر صاحب فرما رہے تھے کہ بہت نہیں ان کی اپنی رائے ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے یہ سپریم کورٹ کی تباہی تو دوہزار اٹھارہ سے شروع ہو گئی تھی جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو کچھ کیا اور پی ٹی آئی کو لائے اور صادق اور امین ایک کو ڈیکلیر کیا اور ایک کو صادق اور امین کہا کہ وہ نہیں ہے پھر اس کے بعد جس طریقے سے کیسز آئے اور کیسز کس کے نامنیشن پیپر ایکسیپٹ ہونے ہیں کس میں نہیں اس میں بھی جسس اجازالحسن صاحب کا رول تھا پھر جب پی ٹی آئی کی ریجیم آئی اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے کیسز چلتے تھے اتجاج کر کے اسلامباد میں آتی تھے تب بھی ہر بینچ جہاں پر آزادی مارچ بھی ان کو کرنے دینا ہے ووٹ اپ نو کانفرینس پہ بھی بلکہ جو پچیس جولائی کا جو لانگ مارچ تھا جب چڑھائی ہو رہی تھی یہاں پہ اور پھر اسلامباد جلا دیا گیا تھا پچیس مہی کا تو وہ اس کا فیصلہ دینے والے بھی یہ جیسس مزاہب نقوی اور جیسس اجازالحسن اور جیسس منیب اختر اس میں کہیں وہ فیمیز جبلہ کس کا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ آگ خود ہی لگ گئی ہو نہیں ان کو پتا نہ چلا ہوگی پتا نہ لگ گیا ہوگی وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو آرڈر کنویئی نہ ہوا ہو جیسس بندیال صاحب کا لیکن جو بات تھا وہ یہ تھی کہ مزاہب نقوی صاحب نے آئی جی دوران وہ جو آئی جی اسلامباد ان کو کہا تو میں کہہ دیا جو جا کے جلسے کے الزامات کرو اس سب سے بڑا جو گناہ ان کا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے بردر جج یعنی مجودہ چیف جسر قاضی فائصہ ان کے خلاف جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک پلان بنایا اس کا معذرت کے ساتھ یہ سارے حصہ رہے ہیں اور انہوں نے پوری فیسٹیشن وہ انہوں نے فائٹ کی اگر جسر اجازل احسن کو کوئی مٹیر دکھایا گیا یا کوئی چیز تھی تو ان کو فائٹ کرنا چاہیے تھا اور اگر وہ اس طریقے سے پریشر میں آکر ریزائن کر گئے تو میرا خیال ہے وہ تو جج بننے کے قابل ہی نہیں تھے تو بی فیر جسر اجازل احسن لگتا ہے کہ آخری دنوں میں استیفے سے پہلے بہت ہی ڈپریس تھے ان کے سامنے دو مرلے تین مرلے والے مقدمات لگائے جا رہے تھے تلاقوں والے اور خاص طور پر جسر مزاہر نقوی کے صاحب نے جو آخری کیس لگا وہ ایک وراثت کا کیس تھا جس میں ایک کرمنل کیس کی ریجسٹریشن کی پٹیشن تھی کہ یہ وراثت میں شو نہیں کیا گیا تھا اب مجھے بتائیں جسر مزاہر نقوی اس پہ وہ کیا آرڈر دیتے تو وہ تو یہ آٹھ ساری کو کیس لگا تھا جسر مزاہر نقوی کے کون سے فیصلوں کو جو ہے آکسورٹ کنر پڑھا آیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ کو ویسے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سے جورسکوڑیس کے پڑھے دین ہے لیکن ان کے فیصلوں کا بولز کو بڑا فائدہ ہویا ہے آکس کا مجھے نہیں پتا شہداد شاکر صاحب بطور صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن جو تمام لائیرز کے ایسنس کو ریپیزنٹ کرتی ہے سپریم کورٹ کا ایک وہ پہیہ ہے جس کے ذریعے سپریم کورٹ چلتی ہے کیا میرے خیال میں آپ کو یہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ جج صاحبان جن کا آپ دفاع کرتے رہتے ہیں جن کے بارے میں آپ بات کرتے رہتے ہیں یہ کمس کا وضاحت تو دیں کہ یہ ریزنگیشنز کے محرکات کیا ہیں تاکہ ہماری بھی تشنگی پوری ہو صحافیوں کی یہ آپ کروا سکتے ہیں یہ ہم نہیں کروا سکتے ہیں سر دیکھیں ہم پہلی بات یہ ہے کہ میں پھر عدب سے ارز کروں گا کہ باروں کو جہاں ججز لائن کروس کریں اوپنلی کریٹسائز کرنا چاہیے یہ ہمارا حق ہے اور یہ ادارے کی صحت کے لیے اور اس کے درست سمت پر جانے کے لیے ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی شاید غلطی ہوئی ہے جب یہ ججز فلیگرنٹلی لائن کروس کر رہے تھے اس وقت سپریم کورٹ باہر خاموشی سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی رادر ایمیوز ہو رہی تھی اور وہ وقت تھا جب سپریم کورٹ کو اپنا پروفیشنل رول پلے کرنا چاہیے تھا اور ان کو جا کر عدب سے حرص کرنا چاہیے تھا کہ سر برائے مہربانی یہ یاد رکھیں کہ آپ کے تمام عامال جو ہیں وہ پچیس کروڑ عوام کے سامنے لہٰذا ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس وقت اب تو خیر لائن کروس کر کے وہ دوسری طرف چلے اب تو وہ چلے ہی گئے ہیں تو آپ مطلب یہ کہ جس قسم کا وہ دھبا چھوڑ گئے ہیں I think bar should take it up کہ بھائی میرا مطلب ہے بتا کے تو جائیں کہ آپ نے کیا کیا اپنے ادارے کے ساتھ کہ نہیں بلکہ یہ اس سے بچائے میرا سوال یہ ہوگا چاہیے اجازو لحسن صاحب کے پاس جانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ اگر آپ کے اوپر کسی قسم کا غیر مرئی دباؤ تھا تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور اگر کوئی آپ کو دھمکا رہا تھا تب بھی بتائیے ہمیں تاکہ آپ ان کا جو کیس ہے وہ لڑ سکیں ورنہ یہ اتنی ایسپریشنز رہے ہیں میرا تو نظریہ یہ ہے کہ ہمیں وفت بنا کے تمام موجودہ جل سہبان کے پاس بھی جانا چاہیے کہ سر برائے میر بانی قبلہ سپریم کورٹ کا میرے خیال میں بڑے چونکہ ایک فائز صاحب جو بھی ہے he's brought transparency and open essence the working of the سپریم کورٹ بسی ہے آرے فلویہ تو ماننا چاہیے زائن کرنے والے محضرت جج کو بلا کے پوشت کنفرم کرا لینے چاہیے یہ استیفہ انہوں نے ہی دیا ہے کے نہیں ہاں نہیں انہوں نے دیا ہوگا اس میں تو انہوں نے پرسنل ریزن بھی نہیں دیا لیکن کہ پرسنل ریزن وہ بھی نہیں دیا نکوی صاحب جو ہیں وہ اتنی چلدی میں تھے کہ سال غلط لگ گئے تھے استیفہ کا تو یہ ریزن بھول گئے ہوں بارال پینچن اور مرات جو ہے وہ مکمل ہے ایشو بارے میں بڑا ایشو ٹیک اپ ہونے چاہیے انکال آخر میں I know you have to go so you're free to leave let me just conclude with بلاد صاحب towards the end یہ election کے process کی اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا تقیہ باز جج سہبان کی اوپر بہت تھا اور ان کا خیال تھا کہ ان کے لیے تگڑے جج جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ کی اوپر کتنا ریلائے کرتے ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کی اوپر کتنا ریلائے کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں ان استیفوں کے بعد تو شاید ان کے لیے دھچکا ہوگا کیونکہ وہ تو پسنل گریڈ کی اوپر کھیلتے رہے دیکھیں ایک تو میں کوکلی ایک کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ شاکت صاحب جو ابھی باہر کے بارے میں فرما رہے تھے معذرت کے ساتھ بہت آڈیل بات کر رہے تھے کہ وہ ایک مورل کمپس کا کام کرے اور وہ ججوں کے بارے میں ان کا پشتبانی کرے اور جہاں وہ غلط کرے پوائنٹ آؤٹ کرے دیکھیں باہر تو اب ایک پولٹیکل انسیچوشن بل گیا ہے کسی پارٹی کے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں کبھی دوسری پارٹی کے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں وہ اپنی پارٹی سے امدردی رکھنے والے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں ان سے امدردی نہ رکھنے والے لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں اچھا آپ نے یہ جو فرمایا یہ یقیناً یہ میرے خیال میں ایک میسیج ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے جو پولٹیکل میدان میں جوڈشنی کو کھینستان کے اس کا رول ادا کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ان ریزگنیشن کے ساتھ ان تمام لوگ کو میسیج آئے گا لیکن ابھی یہ معاملہ کلین اپ نہیں ہوگا ابھی کئی جگہوں پہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور اس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں جس کا تعلق بالکل واضح نظر آتا ہے کہ پولٹیکل لیننگز کے ساتھ ہے تو یہ اشارہ تو بہت اچھا ہے اور آئندہ اس کا اچھے اثرات ہوں گے لیکن آنے والے انتخابات کے لیے تو آلیڈی قاضی فائز عیسیٰ کی کوٹ کی وجہ سے میرے خیال میں ان سمام چیزوں کو قانون اور اس کے مطابق پرکھا جائے گا کانسٹیوشن کے مطابق مجھے ایسے لگتا ہے لیکن جو ہائی کوٹس ہیں وہاں پہ کچھ کوٹس کے اندر معذرت کے ساتھ اس طرح نہیں ہیں وہاں پہ ابھی بھی لگتا ہے لیننگز کا اثرات تظر آ رہے ہیں ٹھیک بہت شکریہ آپ سب کا ناظرین بنیادی بات بڑی واضح ہے کہ جو اہم عہدوں پر لوگ فائز ہوتے ہیں ان کو اپنی عزت کا بھی خیال ہونا چاہیے اپنے اداروں کی عزت کا بھی خیال ہونا چاہیے یہ بھی یاد رہے کہ اگر ان میں سے بعض لوگوں کا خیال ہے جو کہ اکثر لوگوں کا خیال بن جاتا ہے کہ وہ بڑے طاقت کے کھیل کے اندر بڑا قریدی کردار ادا کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ طاقت کا کھیل پاکستان کے اندر وہ نہیں کھیلتے کہ اصل میں وہ کھیل نہیں کھیل رہے تھے کھیل ان کو کھیل رہا تھا اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ